آپ نے کبھی غور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ جزو ایمان ہے یہ ایمان کا ایک جز ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يؤمن وحدكم حتی اکونا احب الیہم والده وولده ونہ سی اجمعین کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اولاد اور اس کے والدین اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے اگر اس کی اولاد یا پھر اس کے والدین کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ انسان خواہ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو وہ اولاں کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم ان کے پاس پہنچے اگر ان کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے تو ان کے اوپر آنے سے پہلے ہم سے ہو کر کے گزریں لیکن آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا بکا جاتا ہے لیکن ہم گھر میں بیٹھے ہیں کیا ہم کامل مسلمان نہیں ہیں ہمارے اندر ایمان نہیں ہیں مطلب کیا ہے کہ سہدہ شریف کا تو یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کہ محبت محبت کی دو قسم ہے محبت ایمانی اور ایک ہے محبت طبعی محبت طبعی جیسے کہ ایک والدین کو اپنی اولاد سے اولاد کو والدین سے اور محبت ایمانی یعنی انسان اپنے محبوب یعنی جس سے محبت کرتا ہے اس کی تمام خواہشات اور اس کے مطالبات کو دوسری تمام خواہشات اور مطالبات پر ترجیح دیتا یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ دار اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر سمجھتا حدیث شریف کے اندر جس محبت کے بارے میں کہا گیا ہے علماء محدثین کے نزدیک اس محبت سے مراد محبت طبعی نہیں ہے بلکہ محبت ایمانی کیونکہ محبت طبعی کے اندر انسان کو طبعی طور پر اپنی ذات سے زیادہ محبت ہوتی ہی دوسروں کے مقابلے میں اپنی اولاد اپنے والدین سے محبت زیادہ ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں اور محبت طبعی یہ انسان کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے اختیار لہذا اس پر کوئی پکڑ اور کوئی معاخضہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے رہی بات محبت ایمانی تو یہاں پر اس حدیث شریف کے اندر محبت سے مراد محبت ایمانی ہے جو کہ بندے کے اختیار اور اس کی قدرت میں ہے لیکن یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے کامل ایمان وہ ہے مکمل ایمان وہ ہے کہ انسان کی طبعیت جو ہے نا اس کے عقل کے تابع ہو کہ عقل جس چیز کو صحیح سمجھے انسان کی طبعیت اسی کو چاہے ایسا نہیں کہ حقل سے لگتی نہیں ہے کہ یہ کام صحیح ہوگا لیکن طبعیت چاہ رہی ہے یہ نہیں بلکہ جس چیز کو ہم صحیح سمجھے کہ یہ کام صحیح ہے یہ چیز صحیح ہے اور طبعیت بھی وہی چاہے کہ ہاں میں اس کام کو کروں لہذا انسان کی طبعیت جو ہے اس کے عقل کے تابع ہو یہ کامل ایمان تو اس حدیث شریف کے اندر محبت سے مراد محبت ایمانی ہے نہ کہ محبت طبعی ہے اور محبت ایمانی جو ہے یہ انسان کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہوتا ہے محبت طبعی کے مقابلے میں کہ محبت طبعی کے اندر انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے لہذا اگر کوئی انسان اپنی اولاد اور اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ جو ہے محبتِ طبعی ہے جس پر کوئی پکڑ نہیں ہو رہی بات کے محبتِ عقلی جو کہ محبتِ ایمانی ہے اگر اس سلسلے میں کوئی شک ہے اس سلسلے میں اگر کوئی گڑھ بڑی ہو رہی ہے تو پھر اس پر واقعی پکڑ ہوگی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ